بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول اللہ رسول اللہ الرحیل کریم امام آباد ساتھ ایلیہ کالیج کے طرف سے ویڈیوز کا سسلہ جاری ہے آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت مجدد تب سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی آخری خواہش سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جتنی بھی کتابیں لکھی اپنا نظریہ پیش کیا اپنی زندگی کا نچوٹ پیش کیا اس میں ایک بات نمائی طور پر نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی کتب کے مقدمات میں ابتدائیوں میں اور سرگزش میں ایک بات لکھی ہے کہ وہ آپ انہیں پڑھ لیں کلیات سابر کے نام سے دون جلدوں میں ماشاءاللہ زخیم جلدوں میں یہ موجود ہے حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کو مختلف رسائل میں اپنی کتابوں میں مہناموں میں اپنے نظریات کی اشارت کی ان کا جو بھی سرمایہ تھا جو انہوں نے تحریر طور پر امت کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑا تھا یہ دو جلدوں میں ہیں یہ دیکھیں یہ جلد اول ہے اور یہ جلد دو آپ ان میں کسی بھی کتاب کے مقدمے کو پڑھ کر دیکھ لیں ابتدائیوں کو پڑھ کر دیکھ لیں حکیم صاحب مرہوم اللہ غریق رحمت فرمائے وہ ہمیشہ قرآنی آیات کو استدلال کے طور پر پیش فرماتے ہیں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ دمہ کا علاج کیا ہے قرآن سے تو انہوں نے کہا تھا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اس سے اس نے بات فرمایا اور کہا کہت موسیٰ علیہ السلام کو زبان میں لکنت تھی اور بولنے میں دشواری تھی یعنی دمہ تھا جس آدمی کا سینہ اور فپڑے صاف ہو جائیں گے اس آدمی کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور انہوں نے اپنے اصول کو اس آیت کے زمن میں لکھا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلَ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی جو اللہ نے قانون بنا دیا ہے وہ عزل سے ابت تک چلے گا مثلا آج سے صدیوں پہلے انڈا گرم تھا آج بھی گرم ہے بڑا گوشت خوشت تھا آج بھی خوشت ہے اگر بکری کا گوشت تر تھا آج بھی تر ہے خرگوشت تر تھا ایسے ہی جو چیز صدیوں پہلے جس انداز میں لونگ دارچیڈی زافران کستوری جو خواست اللہ نے شروع میں رکھ دیئے تھے رہ دی دنیا تک وہ دی رہے تو ملتانی صاحب رحمت اللہ علی نے آخری عمر میں یہ خواہش جاہر کی تھی کہ میں اپنے اصول کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی قسوٹی پر پرکھوں گا اگر وہ پورا اترا تو رکھ لوں گا نہ اترا تو رد کر دو انہوں نے آخری عمر میں تفاصیر جو قرآن میں لکھی گئی تھی ان کا گہرہ مطالعہ شروع کر دیا تھا یہ مطالعہ اتنا گہرہ تھا اور اتنا انہماد تھا کہ حکیم صاحب مرہوم کی نظر پر برا اثر پڑا اور آخری عمر میں ان کی بینائی جاتی ہے آج دنیا کے کونے کونے میں جو بھی حربل استعمال کرتا ہے جو بھی حکیم ہے جو بھی اپنے آپ کو طبیب کہتا ہے حکیم حاصل کہتا ہے اب تو گھر گھر میں ایک ایک دو دو چار چار حکیم موجود ہیں انہوں نے سابر ملتانی کی استلاحات کو جیسے غدی آسابی غدی ازلاتی ازلاتی آسابی یہ چھے جو استلاحات انہوں نے نافذ کی تھی یہ پہلے بھی تھی لیکن جو الفاظ اور جو استلاحات انہوں نے نافذ کی تھی آج پوری دنیا میں یہ چیز سے رائے چھو چکی ہے اسی انداز میں یہ استلاحات پوری دنیا میں مشہور ہیں ایسے ہی ان کے قوارین مشہور ہیں ان کے نسخے مشہور ہیں ان کی مختصر سی تو طب ہے آپ اس کے مطابق کسی بھی مرض کا علاج کر سکتے ہیں انہوں نے تشخیص کا آسان طریق کارورہ دیکھنا نوز دیکھنا ہر آدمی کو انہوں نے نباس بنا دیا ہے اور جو آدمی تھوڑی سی بھی محنت کرتا ہے اس پر عبور حاصل کر لیتا ہے اور بہتر انداز میں وہ تشخیص کر دیتا ہے موں کے ذائقے سے پشاپ کے رنگ سے کبز سے اسحال سے پیچس سے وہ انہوں نے ایسی ترقیب بتائی ہے کہ ایک آدمی ایک چیز بیان کرتا ہے تو مالک اگلی چیز جب خود بخود بیان کرنا شروع کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مالک کے سامنے قداب لکھی ہوئے جو پڑھ پڑھ کر مریض کو سنا رہا ہے باقی آئندہ بھی بیو میں موسیقی